نیلا سانت کی طرف جاتے ہوئے راستے میں مزار ہے حضرت بابا دھنی پیر شہید یہ مقام ہے موڑی سجدہ کا اور جو یہ صوفی بزرگ تھے حضرت بابا دھنی پیر تو یہاں کی جو دھنیال فیملی ہے یہ دھنیال فیملی کے روحانی پیشوہ بھی ان کو مانا جاتا ہے اور ہر سال چوبیس اور پچیس اپریل کو ان کا یہاں پہ ارس منایا جاتا ہے تو دھنیال فیملی کے یہ روحانی پیشوہ ہیں حضرت بابا دھنی پیر شہید سرکار اور یہ مقام ہے موڑی سجدہ کا اور اب ہم آپ کو لے کے چلتی ہیں آگے دربار کی طرف سڑک کے بلکل ساتھ جب ہم نیلا سانت یعنی اوٹلی ستیاں روڈ پہ جاتی ہیں تو یہ ساتھ ہی یہ مسجد اور ساتھ مزار ہے اور یہ یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے آس پاس کا آپ ویو ذرا چیک کریں انتہائی خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے یہاں آپ سڑک پہ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں گاڑی کھڑی کر کے یہ نیچے یہ مسجد ہے لکھا ہوا ہے جامع مسجد دھنی پیر اور نیچے یہ جو رستہ ہے سیدھا یہ مزار کی طرف جاتا ہے میں آپ کو اگر زوم کر کے دکھاؤں تو یہ سامنے جو ہے وہ مزار شریف ہے اوپر سے رستہ آ رہا ہے اور اس رستے پہ آکے آپ گاڑی نہیں دیکھے آ سکتے کیونکہ یہاں تک تو آپ کی گاڑی آ سکتی ہے یہ ایریے تک اور یہاں سے آپ کو پھر پیدل چلنا پڑے گا یہ تھوڑی دور آگے جائیں گے تو آگے یہ مزار یہ مزار شریف کا ویو ہے اور مزار کے احاطے میں بھی قبریں ہیں یہاں پہ نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو لیے پھرتے ہیں یدے بیضہ اپنی آستینوں میں حضرت بابا دھنی پیر شہید کے دربار پر ہم کھڑیں اس وقت اور یقین کریں کہ ایک انتہائی سرور کا سا سما ہے انتہائی خاموشی ہے ویسے بھی آس پاس قبریں ہیں تو شہر خاموشہ ہیں پہاڑوں کے بیچ میں گرا ہوا یہ مزار شریف ہے اور بیچ میں کچھ قبور ہیں بڑا ہی پرکیف اور پرلط لطف سا یہ سما ہے جو شاید ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے یہ وہ صفیہ کرام ہیں جنہوں نے دین کی بلندی کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے دامیں درمیں سخنیں اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی اور آج یہ ان کے جو مزار ہیں وہاں پہ میلے لگے ہوئے ہیں آج ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں اور یہ ایک قدرتی عمل ہے جب آپ خدا کے لیے نکلتی ہیں تو خدا پھر آپ کا نام بھی رہتی دنیا کے لیے روشن کرتا ہے تو مین سڑک کے ساتھ ہی یہ بابا دھنی پیر شہید کا دربار ہے جب بھی آپ یہاں سے گزریں تو فاتحہ ضرور پڑھتے جائیں موسیقی